آپ سبھی کا ایک بار پھر سواغت ہے اس پی این نائن کے خاص کاری کرمے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان ڈونالڈ ٹرمپ بھارت آ رہے ہیں اس سے پہلے پردان منطری موڈی امریکہ گئے تھے ہاوڈی موڈی اور وہاں کہے کے آئے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار تو ہمیں پوری امید ہے اس بار جنال ٹرمپ جب آ رہے ہیں گاندی نگر احمد آباد آئیں گے تو وہے بھی کہیں گے اب کی بار موڈی سرکار بہت اچھی بات ہے اچھی جگل بندی ہے امریکہ سے ہماری اچھی دوستی بھی ہے لیکن امریکہ نے ہمیں وکاسیل دیسوں کی اس سوچی سے باہر کر دیا ہے جہاں پر ہمیں جو وسیز جانچ ہوتی تھی اس سے چھوٹ مل جاتی تھی بیپار کرنے کے لیے لیکن اب ہمیں اس جانچ کا سامنا کرنا پڑے گا تو اچھی جگل بندی ہے گھوم سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کوئی بھی آرٹھک یا بیپار ایک فائدہ ہمیں نہیں ملنے والا ہے ڈونال ٹرمپ سے یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے لیکن پردھان منتی نگر موڈی میں ایک ایسا خوف چھایا ہوا ہے کہ ڈونال ٹرمپ آدیش دیتے ہیں پردھان منتی اندر موڈی پورا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ڈونال ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں جب وہ کہیں موجود ہوں تو ان کی خاطر اچھی ہونی چاہیے اور دس بیس ہزار لوگوں سے کام نہیں چلے گا کمز کم ائرپورٹ سے جس سٹیڈیم میں جانے والے ہیں اس سٹیڈیم تک پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ ہونے چاہیے یہ ڈونال ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور یہ سنکھیہ ستر لاکھ بھی پہنچ سکتی ہے یہ ڈونال ٹرمپ کا کہنا ہے اور انہوں نے ڈونال ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہمیں میرے سواگت کے لیے اتنے لوگ آئیں گے اور یہ پردھان منتری موڈی کا فیصلہ ہے اور یہ سنکھیہ ایک کروڑ بھی پہنچ سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں تو احمدہ باد اور گاندھی نگر میں اتنی جنسنکھیا ہے آخر کہاں سے اتنے لوگ آئیں گے کیا آپ پورے احمدہ باد کو پورے گاندھی نگر کو امریکہ سے آنے والے راشپتی کے سواگت میں اتار دیں گے وہ ہے ویپار کی جو وہاں پر ایک کمتی دیکھی جائے گی جب پچاس ساٹھ لوگ ستر لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے تو اس ویپار کا کیا ہوگا جو ہے کار کرتے ہوں گے یا پھر آپ نے گجرات میں اتنے بے روزگار بھر رکھیں کم ساتھ ستر لاکھ کیا آپ جب چاہیں تب وہ موجود ہو جائیں گے اور کیا اوشکتہ ہے آپ کو کی ڈونالڈ ٹرمپ کو وہاں لینے کے لیے ساتھ ستر لاکھ لوگ ہیں جب آپ امریکہ گئے تھے تو بھارتیوں کو ہٹا دیجئے امریکہ میں جو رہتے ہیں کتنے امریکی آپ کے سواگت کے لیے آئے تھے کیا ہزار یا دو ہزار تھے اور آپ ساتھ ستر بھارتیوں کو اتارنے والے ہیں یہیں تو ہماری چھوی خراب ہو جانی ہے تب ہی تو پوری دنیا سوچتی ہے کہ بھارت میں اتنے خالی لوگ ہیں کی ویدیش کا ایک راج پتی دورہ کرنے آیا ہے اور ستر لاکھ لوگ یوں ہی جبا ہو گئے تو آپ خود پوری دنیا میں اپنی درگتی کروا رہے ہیں اپنی دھول پٹوا رہے ہیں اور ہم بھارتیوں کی جو بھارتی ہیں آپ تو اپنے پد کے مزے لے رہے ہیں لیکن جو ہم بھارتی ہیں انہیں بیوکوف سمجھا جاتا ہے جب ویدیش سے لوگ یہاں آتے ہیں تو اس لیے بھارتیوں سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھالی لوگ ہیں ویدیش سے کوئی راش پتی آتا ہے یا خود ان کا پردھان منتری ہو سار ستر لاک کی بھیڑ لگانے میں ذرا بھی سمیں نہیں لگتا ہے اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر موجود ہو جاتے ہیں ایک ڈبے کے لیے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مٹھائی ہوتی ہے تھوڑی سی پوری وغیرہ ہوتی ہے دس بیس روپیکہ وہ ڈبہ ہوتا ہے کھانے کا کچھ چائے مل جاتی ہے سگریٹس مل جاتی ہیں سراب کی بوتل مل جاتی ہے صرف اس کے چکر میں آپ اتنی بڑی بھیڑ وہاں پہنچ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے آج بھارتیوں کی عزت کیوں نہیں کی جاتی ہے ودیشوں میں اس کا کارن یہی ہے جس طرح سار سے ستر لاکھ لوگ ڈونالڈ ٹرمپ کے سواگت کے لیے پہنچنے والے ہیں اس سمبند میں آپ کی رائے بہت ہی مہت پورڈ ہیں اپنی رائے دینہ بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب عوش کر دیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دھنیواد موسیقی